بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکا لین پڑھو اور ش کیا سبی SSD دا جسworkersہ اس کے هاتف نینĺ کسم جیسے میں پیارا ہای چلما ٹکرہ میں شرک حائل انپال سے چیز سور تلاشتے ہیں سورة الانپال آلٹرنیٹ کہتے ہیں متبادل یعنی کہ جو مال جنگی کے دینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے دیا تھا اب کافروں کو بھی مال لٹایا جا رہا ہے but there was a condition a condition کے تحرم and what was that condition that was condition of embracing اسلام یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کر لینے سے کیا ہوگا ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر اللہ ربے کریم نے آیاتِ بیجینات میں سورة الانپال کے اندر انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تمہیں عطا دیا جائے گا نہ صرف مال عطا کر دیا جائے گا بلکہ تمہیں معاف بھی کر دیا جائے گا میں موجود ہیں جنہیں آپ فتیہ لے کر آزاد کر رہے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دن میں کوئی بہتری دیکھی اگر آپ اسلام کی طرف مائل ہیں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا دائرہ اسلام میں تاکر ہو جاتے ہیں اگر آپ اسلام اسلام پھر آپ اسلام پھر آپ اسلام اللہ کہتے ہیں مِمَّا اُخِرَ بِنكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ اگر آپ اگر آپ سے اگر آپ جنہوں اللہ رنگ خلال وہ کوئی بہتری بہتری یعنی آتا تعالیٰ تمہیں اس سے کمی زیادہ بہتر عطا کردے گا جو تم سے تمہاری رہائی کے لئے فتیہ کے طور پر لے دیا گیا ہے وَيَقْفِرْ بَكُمْ یعنی وہ تمہیں معافی کرتے گا means your all previous sins will be forgiven as well تمہارے مستشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرماتے گا وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ because اللہ is forgiving and most merciful کیونکہ اللہ تعالیٰ بخورت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحم پر مانے والا ہے then in verse number 71 Almighty Allah describe that if you have doubt یعنی اے مسلمانوں تمہارے دل اور دیماغوں میں اگر کوئی doubt ہے کوئی شک و شبہ ہے کہ کوئی کافر آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صاحب ایمان والا ظاہر کر کے تم سے اپنا والا جو ہے وہ لے کر چلا جائے گا تو اللہ رب کریم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کیونکہ مال تو سب کچھ نہیں ہے ابھی ہم پچھلی آیات میں پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب کریم نے مسلمانوں سے جو بات پسند فرمائی تھی وہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے یعنی مسلمان کافروں کو قطر کریں تاکہ انہیں ثواب ملے اور ثواب کا تعلق آخرت سے لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان سے فیڈیا دیا اور انہیں فیڈیا لے کر تو اللہ رب کریم نے اس ڈاؤٹ کی یہاں پر نشاندہی فرمائی اور اشارت فرمایا وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُتَهَ مِنْ قَوْمِنْ فَأَمْكَنَ مِنْ بَتْ اِنْ تَرَيْشَيْرَسْ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی دھوکہ یا فریب دیزائن کیا ہوا ہے یعنی وہ پہلے سے پری پلن طریقے سے کوئی ایسا دھوکہ یا فریب کر کے تم سے اپنا مال ہتھیانے کے لیے آتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور وہ تم سے مال لے جاتے ہیں تو تمہیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وہ تو اللہ سے بھی خیالت کر رہے تم اللہ سے تو بڑے نہیں ہو جو تم سے وہ خیالت نہیں کر سکتے انہوں نے تو اللہ سے خیالت کی ہوئی ہے اللہ سے کیا خیالت کی ہوئی ہے انہوں نے وہ اللہ کا کھاتے ہیں اللہ انہیں خلاف بلا رہا ہے اللہ انہیں پاڑ رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے اللہ کی نا فرمانی کر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک بات آئے گا کہ ہم تمہیں ان کافروں پر پاور دیں گے we will give you مستری آور دیں گے یعنی ہم تمہیں جو ہے ان پر پاور دیں گے we will give these ان فائللز انٹر یور کنٹرول یہ جب تمہارے انٹر میں آ جائیں گے تو پھر تم ان کے ساتھ جو چاہے سنو کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت نمائیا واللہ علیم الحقیم بکوز اللہ اللہ تعالیٰ بڑی علم والا ہے بڑی حکمت والا ہے یہاں تک ہم نے پریپیس لیکچر میں پر ڈیا تھا ناو پرم ورس نمبر سوئنٹی ٹو we are starting fraternity among muslims first of all i will recite these verses which we are going to study in today's lecture اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وهاجدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وَاللَّذِينَ آبَوْا وَنَسَرُوا أُولَئِكَ بَعْدُهُمْ أَوْضِيَاءُ بَعْدُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَجِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَانُوا صَرُوكُمْ فِي الْدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ لِيْثَاءُ وَاللَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ After that, Almighty Allah describe the cooperation among this believers Almighty Allah says وَاللَّذِينَ آمَنُوا بَعْدُهُمْ أَوْضِيَاءُ بَعْدُ إِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ بَفَسَادٌ كَبِيرٌ In verse number 73 Almighty Allah says وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آغُوا وَنَسَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِسْقٌ كَرِيمٌ In verse number 75 وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِنْبَعْدُ وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَاكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُلُوْ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلْنِ شَيْحٍ عَلِيهُ صَدَقَ اللَّهُ عَزِيمٌ These are the verses which we are going to study in today's lecture First of all we will learn about fraternity among Muslims Fraternity means brother rule among Muslims This is the topic of this verse, fraternity among Muslims جب تک مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور جہاد فرض نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی نہ ہونے کے برابط جسے آپ کہہ رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں اچھے طریقے سے کاپنوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے تھے اس لیے اس وقت تک اللہ ربے کریم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا بلکہ جہاد سے پہلے جس پاک کا حکم دیا گیا وہ تھا مائگریشن یعنی کہ ہجرت یعنی مسلمانوں کو اللہ ربے کریم نے اس جگہ کو چھوڑ جانے کا حکم دیا جہاں پر انہیں تورچر کیا گیا اور انہیں جو ہے اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کرنے دیا گیا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہوئی تھی تو اللہ ربے کریم نے اس وقت سب سے پہلے جو حکم دیا وہ تھا ہجرت کا اور اس وقت اللہ ربے کریم نے تو بہت سا عجل اور ثواب رکھا ہے تو یہاں اللہ ربے کریم نے سورة الانفال کی برس نمبر 72 میں ان مہاجرین کا مجاہدین کا اور دیگر جو ہے انسار مدینہ کا ذکر پرمایا اللہ نے پرمایا ان نمد زینہ آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان دائیں جیسے ہی ایمان کے بارے میں انہیں بتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دائر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی بلا دامت انہوں نے اسلام کو قبول کر لی وہاں جرور اور پھر جیسے ہی ہجرت کا حکم ہوا انہوں نے کسی بھی طرح کا ڈلیلے نہیں کیا تاخیم نہیں کی بلکہ ہجرت کا حکم ملتے ہی انہوں نے فوراں ہجرت وجاہدو اور پھر جہاد بھی کیا جب جب جہاد کا حکم ہوا جب جب انہوں نے جہاد بھی کیا بے ام وادہم وانفوسہم اپنے مالوں کے ذریعے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی جب جب ضرور پڑی انہوں نے اپنے مالوں کو تاقیرام میں قربان کیا اور جب جب ضرور پڑی انہوں نے اپنی جان قربان کرنے سے بھی انہوں نے کنباز کی Oo فی سبیر اللہ in the world of my fiat yes students we are studying سورة الانفال verse number 72 fraternity among Muslims and I told you the word fraternity is brotherhood یعنی مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ ان اللہ زین آمن وحاجہو و جاہو بیاموالہ وانفسہم پی سبیر اللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کٹیگریز یہاں پر بیان کی ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ جب تک اللہ رب کریم نے جہاد فرض نہیں کیا تھا اس وقت تک جو کام مسلمانوں پر فرض تھا جو تھی ہجرت جس میں مسلمانوں کی جان مال عزت عبور کی حفاظت موجود تھی اور اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی تو ہوتا نہیں ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہوں گے میری بات سمجھ میں آرہی ہے تو اللہ رب کریم نے اشارت ہم آیا اِنَّ الَّذِينَ آمَمُ وَحَاجَدُ وَجَاحَدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِسَبِیْلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَدُ اور ہجرت کی وَجَاحَدُ اور جِحَاد بھی کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِسَبِیْلِ اللَّهِ اپنے مانوں کے ذریعے اپنی جانوں کے ذریعے جب جب انہیں ایمان کا کہا گیا وہ فوراً ایمان لائے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا حکم دیا وہ فوراً حجرت دے آئے وَجَاحَدُ اور جب جِحَاد کا حکم دیا تو انہوں نے جِحَاد سے بھی مو نہیں پیرا بکے انہوں نے جِحَاد بھی کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مانوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے تو جو لوگ ایمان کا ہے وہ مومن کہنا ہے جنہوں نے حجرت کی وہ محاجر کہنا ہے جنہوں نے جِحَاد کیا وہ مجاہد کہنا ہے اب آگے جو کٹیگری بیان ہو رہی ہے وہ ہے انسار کی انسار جو ہے مددگار کو کہا جاتا ہے اب جو مسلمان مکہ سے حجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ میں موجود ہیں انہوں نے حجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے عظیم بھائی چارے کا ثبوت دیا ایسا برادر موڑ ایسا برادر موڑ کی کھایا یعنی اس کی مثال دی کہ جو رہتی دنیا تک بھی ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہم نہیں تلاش کر سکتے تو اللہ رب کریم نے ان کا ذکر بھی اس آیت میں فرمایا اللہ برماتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی ایسا برادر موڑ کیا یہ جو تین بنیادی چیزیں ہیں ضرورت کی جو کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہایت ضروری ہے تو انسار مدینہ یہ کیا کہنا ہی گیا اب انسار مدینہ کیونکہ مدینہ کے لوگ ہیں وچ ایسا برادر مدینہ تو انہوں نے آنے والے مہاجرین مکہ کی اس طرح سے مدد کی کہ انہیں خود پلوٹنگ اور شیلٹر پروائید کیا تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں یہاں پر کچھ لفظ آنا ہے اولیاء اولیاء ولی کی جمعہ اور ولی کہتے ہیں دوست کو مددگار تو ظاہر ہے جو دوست ہوتا وہی مدد کرتا ہے کسی دوسرے نے تو آ کے مدد کرنی نہیں ہے تو اللہ نے پرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ جتنی بھی کٹیگریز یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان تمام کو اللہ نے آپس میں بھائی 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 بنائے یہ سارے آپس میں مددگار ہیں اب یہاں پر تین کٹیگریز ہمارے پاس موجود ہیں مسلمانوں کی کیونکہ اللہ نے جیسے ہی ہجرت کا حکم دیا تو تین طرح کے مسلمان امرج ہو کے سامنے آئے ایک تو وہ جنہوں نے فوری طور پر ہجرت کی جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا انہوں نے فوراً ہجرت کی دوسرے وہ مسلمان جو کہ مدینے میں موجود تھے اور ہجرت کر کے آنے والوں کی یعنی مہاجرین مکہ کی وہ مدد کر رہے تھے اور تیسری قسم ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے ہجرت کرنے میں تاخیر کی یعنی فوراً انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کیونکہ انہوں نے ہجرت کی اس حکم پر فوراً عمل کیوں نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس ایک ریزن تھا ان کا کچھ مال تجارت کا کسی اور ملک سے آنے والا تھا اب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے جائیں گے تو مال تو مکہ آئے گا اور پھر مکہ میں وہ موجود نہیں ہوگے تو اس پر کافر گبضہ کرنے گے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ مال آئے تو وہ اپنی ضرورت کا مال لے کر یہاں سے مدینے چلے جائیں تو انہوں نے تھوڑی سی تاثیر کی لیکن اللہ کو ظاہر یہ بات ناگوال گزری کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیر پہلے ہیں باقی دنیا بھی مال اور دولت تو یہ تو آنے جانے کی چیز ہے تو اللہ نے ایک چھوٹا سا سخت حکم نامہ جاری کیا کن کے لئے حکم نامہ جاری کیا ان لوگوں نے جنہوں نے امیڈیٹی ہجرت نہیں کی اللہ نے فرمایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَئِنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا یعنی وہ لوگ جو ایمان پلائے ہیں لیکن ہجرت کا حکم ملتے ہی انہوں نے ہجرت نہیں کی ایمان پلائے ہیں لیکن ہجرت کا حکم ملتے ہی انہوں نے کیانے والوں کی بلت کی اللہ نے فرمایا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَئِنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا that you have no relation with them with whom with them who did not migrate immediately by the order of Almighty Allah you have no relation with them until they migrate حَتَّى يُحَاجِرُوا کب تک تمہاروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ بھی ہجرت کر کے نہیں آجاتے اور پھر اللہ نے آگے ایک حکم اور جاری فرمایا ارشاد فرمایا وَإِنِسْتَنْ سَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّسْرَ if they seek help to you on account of their religion اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد حاصل کرتے ہیں فَعَلَيْكُمْ النَّسْرَ so it is your duty to help them it is your responsibility to help them because they are seeking help on account of their religion وہ مذہب کے معاملے پر تم سے مدد طلب کر رہے ہیں پھر ایک کنڈیشن بھی اس میں لگاتی گئی اِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَا ہاں البتہ اگر وہ کسی ایسی قوم کے مقابلے میں تم سے مدد طلب کر رہے ہیں جن سے تمہارا نہ لڑنے کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم آپس میں فائٹ نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پھر ایگریمنٹ کی پاسداری کرو گے یعنی تم پھر ان کی مدد کرنے نہیں جاؤ گے اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کر رہے ہیں جن سے نہ لڑنے کا تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے کیونکہ اگر تم ان کی ایسی قوم کے خلاف مدد کرتے ہو جس سے نہ لڑنے کا تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے اور تم ان سے لڑتے ہو ان مسلمانوں کے مدد رانے پر تو پھر یہ ایگریمنٹ کی خلاف فرضی ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ایگریمنٹ کی خلاف فرضی اور جو وعدے کی خلاف فرضی کرتا ہے ایگریمنٹ کی خلاف فرضی کرتا ہے اللہ اسے بھی پسند نہیں برہاتا پھر آگے اللہ نے فرمایا والدہو بیما تعمدون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا یہ ہے ورس نمبر سیونٹی ٹو so have you got have you understood dear students this verse ورس نمبر سیونٹی ٹو ورس نمبر سیونٹی ٹو ورس نمبر yes sir if you want to ask anything about this verse you may ask no sir okay now we will proceed towards verse number 73 should i proceed yes sir yes sir mutual alliance ka matlab kya ہوتا mutual alliance means unka apos mein agreement tha باہمین جو agreement تھا ان کا means mutual alliance thank you sir آپ کو پریمیس ویڈیوز میں بتایا گیا تھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے صرف مسلمان نہیں تھے یہودی بھی آباد تھے یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے تھے وہ بھی اہل کتاب تھے ان کے درمیان بھی اللہ نے نبی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے تو رسول رسول صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے ایک مہدہ کیا تھا that agreement is called mutual alliance اور وہ مہدہ کیا تھا آپس میں نہ لڑنے کا that agreement was that that they will not fight with each other کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں یہ بھی اہل کتاب مسلمان بھی اہل کتاب ہیں اللہ نے انٹر بھی کتاب نازل کی یعنی قرآن مجید تو that mutual alliance which is also discussing in this verse verse number 72 ابھی جس کی ہم نے بات کی کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے نہیں آئے اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے you have no relation with them کب تک تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہیں آجاتے اور پھر آگے اللہ نے ایک پائنٹ اور بتایا وَاِنِسْتَنْسَرُوْقُمْ فِدِّن if they seek help from you اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد کرتے ہیں فَالَهِكُمْ النَّسَرُ لیکن ہاں تم ان کی اس لکھ مدد نہیں کروگے ایسے لوگوں کے خلاف مدد نہیں کروگے جن کے ساتھ نہ لڑنے کا تمہارا ایک mutual alliance ہے means mutual agreement ہے اب ظاہر ہے agreement جو ہے وہ mutual ہی ہوتا ہے آپ agreement کر لو دوسرا نہ کرے وہ تو agreement نہیں ہوگا دونوں کا agree ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے that's why it is called mutual alliance have you got yes sir sir thank you now verse number 73 in verse number 73 almighty Allah describing the cooperation among his believers جیسے ہی یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جب ایک کو ضرور پرتی ہے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے دوسرے کو ضرور پرتی ہے تو پہلا مدد کرتا ہے تو بالکل اسی طرح سمیں ڈردی disbelievers they are also cooperative with each other کافر کافر کا مدد کرتا ہے تو یہاں اس آیت میں اگر نے فرمایا واللزین کفہو بازم او لیا ابار and those who are unbelievers وہ لوگ جو کافر ہیں یہ لوگ کیا ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں کافر کافر کا بھائی ہیں کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہے مسلمان کبھی کافر کا بھائی نہیں ہو سکتا کافر کافر کا ہی بھائی ہے اور کافر کافر کے ہی ضرورت کے وقت مدد کرے گا تو اللہ نے یہاں اس آیت میں ہمیں یہ بتایا the unbelievers they are protectors of each other یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں یہاں پر بھی اس آیت میں اولیاء کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہی لفظ پیچھے آیت میں اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں استعمال کیا اولیاء ان مسلمان آپس میں اولیاء ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں مددگار ہیں ایسے ہی کافر بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں بھائی بھائی ہیں اب یہاں پر اس آیت کا جو آخری حصہ ہے اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائے گی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ کس طرح سے ملائے اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا کیسے کیا جیسے کہ پچھلی آیت میں منع کیا ہے پچھلی آیت میں کیا منع کیا یعنی ان کی تم اس وقت مدد نہیں کروگے جب وہ کسی ایسی قوم کے خلاف ان سے ملت طلب کر رہے ہیں جن کے ساتھ تمہارا نا لڑنے کا معاہدہ ہے اب اللہ نے منع کر دیا کہ تم ان کی اس وقت ملت نہیں کروگے جب تمہارے تم سے وہ ایسی قوم کے خلاف ملت طلب کر رہے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے نا لڑنے کا تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب ان کی ملت کرنا تم پر لازم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تمہیں معاہدے کی خلاف عرضی کی طرف بتایا تو یہاں اس آیت میں اللہ نے جو ہے اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بڑا اگر تم نے ایسا کیا کیسے کیا یعنی جیسے کہ پچھلی آیت سے منع کیا گیا یہ کلاس میں بات چلنے کی نہیں سب کے پاس اگر تم نے اگر تم نے ایسا کیا جیسے کہ اللہ نے منع کیا تو پھر زمین پر فتنہ ہو جائے فساد پر پا ہو جائے اللہ قلعہ تکن فتن تن فن اردی و فسادن کبیر یہ جو لفظ فتنہ ہے یہاں پر یہ لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو جائے اس کے بہت سارے معنی ہیں ہم پریویز لیکچرز میں اس چیز کو پڑھ کے آ چکے تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس لفظ فتنہ کو اپنی اصلی معنی میں استعمال کرتے وہ شاید پر آیا اللہ تفاعلو تکن فتنہ تن فلاتی و فسادن کبیر اگر تم نے ایزا کیا جیسے کہ پچھلی آیت میں تم نے منع کیا گیا اگر تم انعکے منع کرنے کے باوجود ان مسلمانوں کی ایسی قوم کے خلاف بدت کرتے ہو جن سے تمہارا مائدہ ہے means you violent agreement then what will happen there will be great mischief یہاں زمین پر بہت بڑا تبائل ہو جائے گا فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے have you got have you got verse number 73 yes sir okay now we are proceeding to verse verse number 74 again almighty Allah described muslims described believers and immigrant people and mujahideen as well and in this verse Allah described the reward as well اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا reward بھی بیان کیا اللہ نے ان کا عجل و سواب بھی بیان کیا آیت پڑھتے ہیں پھر پتا چلے گا ہمیں کہ اللہ نے کیا عجل ان کا بیان کیا ہے اللہ نے انشاء کرنایا واللہ زینہ آمن الفاظ وہی ہیں سیم جو آپ پیچھے verse number 72 میں پڑھ کر آئے اللہ نے فرمایا واللہ زینہ آمن اور وہ لوگ یعنی انہوں نے کسی بھی طرح کی تاخیر نہیں کی انہوں نے فوری طور پر اسلام کو قبول کر دیا وہا جلو اور پھر ہجرت کا حکم ہوا انہوں نے فوری ہجرت بھی کی اللہ کے حکم کو معنی و جاہدو اور جہاد بھی کیا ظاہر جہاد اپنے مالوں سے اپنی جالوں سے کیا فی سبیل اللہ انس اندویو فالمائیتی اللہ وہ لوگ جو ایمان دائے اور ایمان دانے کے بعد جب انہیں ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے ہجرت بھی کی ہجرت کی بات جیسے ہی جہاد کا حکم ہوا انہوں نے جہاد بھی کیا دے اسٹرگر دے فائد ہولی بار اپنی فالمائیتی اللہ ان کو بھی اللہ نے بیان کیا جنہوں نے ہجرت کر کے جانے والوں کی مدد کی یعنی مہاجرین مکہ کی جنہوں نے مدد کی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا عجر بیان کیا ان کے عجر بیان کرنے سے میں نے اللہ تعالیٰ نے نمائیا ہلاکہ محمدون حقہ یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں اب ذرا بتائیں جس کے ایمان کی اللہ تعالیٰ گوائی دے کیا اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ میں ایمان بات ہوں ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ فرما دے اولائکہ مم المؤمنون حقہ یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں تو پھر وہ تو کامیابی پر گھمزن ہو گئے دنیا نہیں کامیاب کر دی اللہ نے ظاہر آخرت پہ بھی کامیاب ہو گئے اب ان کا عجر دیکھیں اللہ نے ان کا عجر کیا رکھا ہے اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے فرگیبنس ورزق کریم اور اللہ نے ان کے لیے عونربل پرویجن جو ہے تیار کر کے رکھا ہے عونربل پرویجن کیا ہوتا ہے عزت والی روزی جو اللہ تعالی آخرت میں انہیں عطا کرمائے گا have you got this verse yes sir now we are proceeding towards verse yes excuse me sir yes i have a question yeah yeah i ask sir جو اللہ تعالی کی طرف سے باؤنٹیز بغیرہ ہے یہ صرف ان لوگ کے لیے جو جہاد میں ہوئے تھے یا ان لوگ کے لیے بھی جو ہجرت کر کر آئے تھے مطلب تو پارٹیز کرتے ہیں پتینے کی بھی تو کچھ لوگوں نے جہاد میں پارٹ لیا تھا جی جی پہلے سے جب انسار ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ جی ان کے لیے بھی ہے بلہ لزی آب وانسان دیکھے اس آیت میں ان کا بھی ذکر ہے تو یہ ان تمام کے لیے جن جن کا ذکر یہاں پر موجود ہے clear اور بلکل یہی جو بات جو اللہ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے بلکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمائی ہے جو ہم سورہ الفال کی بلکل سٹارٹنگ میں 5 qualities of true believers پڑھ کے آئے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی لیکچر میں وہ بتایا تھا کہ یہ زیادہ 5 qualities of true believers کہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ذات پر بہت زیادہ توقع کرتے ہیں بروسہ رکھتے ہیں اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیو ایمان میں سے اللہ کی رامی خرچ کرتے ہیں these are the 5 qualities of true believers تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 qualities جس ایمان والے میں پائی جائیں گی تو اس کے لیے پھر یہی بات کرتا ہے وہاں پر بھی میں نے اولائکہ ہم مومنون حقہ لہم مغفرت و رسکن قریب آپ یہ یعنی آیا yes yes now look to us last verse surat last verse surat anfal almighty Allah described اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی تھوڑا سا انہوں نے ہجرت کرنے میں تاخیر کی تھی اور بجا آپ کو بتا دی گئی لیکن بارحال انہوں نے ہجرت کی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں تعلیم نے بھائی ہم تو وہ ہیں جیسے ہجرت کا حکم ہم نے ہجرت کی تم نے تو ہجرت ہی نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بات کو جو ہے واضح کر دی ہے کس طرح سے واضح کیا اللہ نے اللہ فرما رہا ہے واللہزین آمنو ممبادو وحاجرو وجاہدو معاکم فاولائکا مینکم وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں ہجرت کی ممبادو وحاجرو آفٹر وارڈ سٹے آلسو مائگریٹڈ یعنی انہوں نے ہجرت بھی کی وجاہدو معاکم اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا تو اللہ فرماتا ہے فاولائکا مینکم وہ بھی تم میں سے ہیں وہ بھی تم میں سے ہیں تم میں سے ہیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑی یعنی جو اجر تمہارے لیے ہے نا وہی اجر ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اکی کلیر یس سر یہ ایک نئی ترم ہے جو آپ کو پڑھائی جاری ہے اسی لاس ورس میں اول الارحام اول الارحام عربی زبان میں ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جن سے آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے خونی رشتہ سمجھتے ہیں بلڈ ریلیٹیوز خونی رشتہ دار جیسے مثال کے گور پہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہے آپ کی کہیں آپ کا چچہ ذات بھائی جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے یعنی آپ کے بھائی کا بیٹا چچہ ذات بھائی کہنا ہے تو جن سے خونی رشتہ ہے اب یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مسلمان مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے انسار مدینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا خونی رشتہ تھا تو اللہ نے یہاں پر خونی رشتہ داروں کو زیادہ فوقیت دی بجائے اس کے جو دینی رشتہ دار ہیں اور دینی رشتہ دار تو ہم سب ہیں اگر کوئی بھی شاہد ایمان شخص ہوگا مسلمان ہوگا تو ہم اسے اپنا بھائی کہیں اگر وہ فیمار ہے تو ہم اسے اپنی بہن کہیں گے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیزوں کو دیا انما مومنون ایکوا سارے شاہد ایمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن تو یہاں ایک بات جو بیان کی جاری ہے اس کا سمجھنا آپ کو ان کے لئے نہاں ضروری ہے قلول ارحام بازہم اولا ببادن فی کتاب اللہ یعنی قلول ارحام بلڈ ریٹس قلول ارحام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آپ اس میں پونی رشتہ دار ہوئے اب میں ایک مثال پیش کرنے جا رہا ہوں ہاں ایک شخص ہے جو کہ مہاجر ہے یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جا رہا ہے دوسرا شخص کی ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جا رہا ہے اسے بھی ہم مہاجر ہی کہیں گے یہ پہلا نمبر ہے یہ دوسرا نمبر ہے اب یہ جو ہجرت کر کے جا رہے تھے آیت میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت کر کے جانے باتوں کی مدینے میں مسلمان مدد کر رہے تھے جو کہ انسار باتینہ کہلائے اب یہاں پر مثال کے دور پہ جو انساری صحابی ہے یہ آنے والوں کی کیا کر رہے ہیں تو یہ جو پہلا مہاجر ہے یہ اس کا دینی بھائی ہے دینی بھائی سے مراتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں تو آپس پہ بھائی بھائی ہوئے کہ نہیں یہ جو مہاجر ہے دوسرا نمبر والا مہاجر صحابی یہ اس کا آپ جو سمجھ رہے ہیں خونی بھائی ہے یہ وہ مارا خون نہیں ہے مدر والا آپ سمجھتے ہیں یعنی خونی رشتہ کلیر یہ سر اب یہ انساری صحابی مدد تو دونوں کی کر رہے ہیں کلیر لیکن اس کے زیادہ نزدیک ان دونوں میں کون ہے دینی بھائی یا خونی بھائی یا خونی بھائی سر دینی بھائی سر خونی بھائی جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے خونی بھائی یا خونی رشتہ جس کے ساتھ ہے وہ اس کے زیادہ نزدیک ہے تو اللہ نے برمایا کہ انساری جو ہے ان دونوں میں سے پہلے خونی رشتہ دار کی مدد کرے گا جس کے ساتھ اس کا خون کا تعمق ہے خونی رشتہ ہے اگر 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 اسے اتھا دیا ہے تو وہ اپنے مہاجر دینی بھائی کی مرد کر سکتا ہے کلیر یہ اس کی رہا ہے اللہ دیس کریب کرتا ہے اولو الارحام بادہ اولا اولا کا مطلب ہوتا ہے نیرت قریب کلوزر یعنی وہ لوگ پر زیادہ قریب ہیں کیونکہ آپ اس میں کونی رشتہ ہے وہ لوگ پر زیادہ قریب ہیں جو آپس میں کونی رشتہ ہے کلیر فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے بانا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دو حضیث رہی ہے have you got this verse yes you want to ask sir یہ ریجیس ٹامس میں سے یہ ریجیس ٹامس میں سے آپ اسے ہی یہ بھی سکتے ہیں کہ ایسا شخص اول الارحام کے زمرے میں آتا ہے جس کا دوسرے شخص ہے اونی رشتہ بلکہ سر okay dear students surat الانفال یہاں پر مکمل ہو گئی we have studied surat الانفال third verse number 75 and in the start I have taught you there are 75 verses surat الانفال now we are proceeding towards second portion of your syllabus and that is hadith portion آپ کو پانچ حدیث میں پہلے لیکچر میں ویڈیو لیکچر میں پڑھائی گئی تھی now we are starting حدیث نمبر 6 and the topic of حدیث نمبر 6 is affection for youngsters sorry where to attain perfection of faith sir جی جی سر 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 اس کے پورشن آنسر اس کا تو آپ نے بتایا نہیں ہے جو 75 میں یہ ہم ورک ٹاسک میں دوں گا نا تو میں لازم میں بتاتا ہے کلیر اس کے پورشن آنسر چار حصول بیان کی ہے وہ چار حصول یہاں اس حدیث میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیر اب حضور علیہ السلام نے بل رہا ہے حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اور حدیث کہتے ہیں what is saying of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم so holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم describes four basic principles for the perfection of our faith okay listen 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 this is hadis number 6 if you have studied yes you may also study it them okay hadis number 6 man ahabba the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is describing the way to attain perfection in faith man ahabba رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کسی سے بوز رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اور اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ منع کرتا ہے کسی کام سے تو وہ بھی اللہ کے لیے تو جس شخص میں یہ پاہ چار کوبیاں پائی جاتی ہیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر دی ہے اس کے علاوہ حدیث نمبر سیبن دیکھئی اوپر جو حدیث پڑھئی ہے اس کا طرفیق آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جسے کہ میں نے آپ کی کلاس میں لکھایا تھا لکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شکت نہیں کرتا اور بڑوں کا عدب اور احترام نہیں کرتا ٹھیک ہے لائیسہ منع کا مطلب ہے he is not among us یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے اگر میٹری کلاس کی سکتے ہیں تو ان کو یہ کام یہاں آپ کے پاس جو نوٹ ہیں وہاں سے ملے گا بڑوں کا مطلب ہے پیجو نوٹے کے اندازے کلوں کو آپ۔ کچھ نوٹے کی جاتے ہیں فرمایا جاتے ہیں یہ سکتے ہیں پر مماریز کیا ہے یہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں ایکسرسائز میں موجود ہیں اور پیجو نوٹے کے اندازے ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حجرت اور رسرت کے بارے میں جو کمنٹس پاس کی ہیں حجرت کہتے ہیں مائیگریشن کو اور رسرت کہتے ہیں مرد کو تو یہ قوشن آپ نے یہاں سے بہرائز کرنا ہے باقی آپ کے پاس آپ کے حدیث پورشن میں جو دو حدیثیں پڑھائی گئی ہیں ان کے قوشن آنسف موجود ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے اور اگر کلاس نائن کے ہیں تو کلاس نائن کے دیکھئی جئے یہ قوشن موجود ہے کیونکہ کلاس نائن کو یہ والے نوٹس پروبائیٹڈ ہیں نظر آرہے ہیں آپ کو تو ان نوٹس کے انتر جو پیج نمبر ہے وہ پیج نمبر ٹویلو ہے اور قوشن نمبر ہے ٹھارٹی ون یہ قوشن یہاں سے آپ نے میمورائز کرنا ہے اور پیج نمبر ٹھارٹی ون ٹھارٹی ٹو پیج نمبر ٹھارٹی ون ٹھارٹی ٹو کے اوپر ہے حدیث نمبر سکس ٹھارٹی ٹھو نے ٹھارٹی ٹھارٹی اور ہمارے کے لئے آپ نے جانتے ہیں اللہ حافظ خیال ملک